اسلام علیکم پیائی شیٹوپ کی فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کیا حال چاہلے آپ لوگ کے اچھا جی یہ ہے اید کے سیکنڈ ڈیک اپ ولوگ اور اید کا جو دوسرا دن تھا وہ ہمارا مہمانوں کی آمد کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا صبح سے اور رات کو وہیں پختتام پذیر ہوا تھا ہم نے اید کے دوسرے دن نا مہمان پر مہمات انیوہ مہمان تھے ہمارے گھر میں تو اور سارا دن پس اسی طریقے سے گزر گیا تھا اچھا جی دوپہر کر ٹائی میں اور یہاں پہ میں مامو کی فیملی آئی بھی تھی ان کا کھانا تھا کھانے میں میں نے کچھ ایکسٹر نہیں بنایا تھا وہی جو نورمال ٹپیکل کھانا ہوتا ہے وہی بنایا تھا بریانی کڑھائی شیر خورمہ کباب وہ سب تر سب نے کھانا کھانا کھا لیا تھا تو پھر میں مانی گئی تھی تمہارے ایک ہاتھ رہتا ہو میں تمہیں مہندی لگا دوں میں ان کا چلے لگا دیں اور اس میں سے مہندی ہی نہیں کر رہی تھی پھر میں نے کہا تھوڑی سی انگ کھلیوں پہ لگا دیں اتنی کافی ہے ایت کا جو دوسرا دن ہے نا وہ بس ہمارا مہمانوں کے ساتھی سٹارٹ ہوا تھا یعنی ایت پہ ہم دوسرے دن کہیں نہیں گئے تھے بس ہمارے گھا مہمان تھے اور میرا ٹائم کیچر میں گزر تھا کچر مہمان کیچر مہمان اسی میں ہی میرا زارہ دن ایت کا نا گزر گیا تھا اچھا جی یہ ہے شام کا ٹائم تقریبا دوپہر کے بعد کا ٹائم میں میں نے چکن برڈ جانا وہ بنا رہی تھی کیونکہ ایت کے فرس دے میں نے چینہ چارٹ اور کباب بنائی تھے نا تو کباب تو پڑے تھے لیکن چینہ چارٹ جانا وہ ایک ہی دن کے اندر ختم ہو گئی تھی تو بھی میں نے دوسرے دن کا میں دوبارہ سے کیا چینہ چارٹ بنا ہو میں نے کہا میں چیز چینج کر لے تو بھی میں نے اتنی زیادہ جانا وہ چکن برڈ جانا وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دی تھی کہ آج جو گست آئیں گے ان کے لیے چکن برڈ ہو جائے گی اس کی جو ریسپی ہے نا وہ میں نے آر ایڈی شیئر کر رکھی آپ کہیں گے تو دوبارہ سے ہی بتا لیکن آر میں نے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو جاتا ہے جب گھر میں حیمان بھی ہو ٹائم بھی کم اوپر سے گرمی بھی اتنی زیادہ ہے تو میں نے آر ریکارڈ نہیں کی کیونکہ جب آپ ریسپی ریکارڈ کرتے ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے تو میرے پاس آر ریڈی ٹائم کی کمی تھی میں کھانے کی چیزیں اپنے ہسپنڈ کو دکھاتا ہوں یا وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز میں تو مجھ یہی کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم بیکری کھول لو اتنی چیزیں تو تم بناتی اور سب کچھ تو آتا ہے ایسا کرو بیکری کھول لو فائدہ ہو جائے گا میری ہسپنٹ کہتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں بیکری کھولوا دیتا ہوں تو تمہارا کھانا پکانے کھانا شوق زیادہ اچھے سے پورا ہو جائے گا ہاں پہ میں شامی کی وقت فرائی کر رہی تھی میں کہ سارے گیسٹ کے لیے نا ایک دفعہ سائے کباب جائے وہ فرائی کر کے رکھ دیتی ہو اور ساتھ میں میں آپ کے دکھائی تھی اب لیکن آپ کو مہدی سے دیکھ نہیں رہو گا آج میری ہاتھوں کی انگلیاں بہت جلی ہیں نا دوپہر کو جب میں رائز ڈا رہی تھی تو سٹیمنگ کے دوران جل گی تھی کارتے ہوئے جل گئی تھی یعنی میں نے بہت انگلیاں جلائی اپنی یہاں پہ میری خالہ جو ان کی فیملی آئی بھی تھی اور میری خالہ کے کچھ در بعد ہی نا میری چچی کہہ لے آپ بینے آتائی کہہ لے وہ آگئی تھی آنی نا آج گیسٹ پہ گیسٹ ہی تھے ہمارے گھر میں کہیں نہیں گئی آج ہمیں کہیں جانے کو موقع ہی نہیں ملا نا کیونکہ ہمارے گھر میں گیسٹ آئے بھی تھے اید کے پہلے دن بھی ہم کہیں نہیں گئی تھے اور دوسرے دن بھی کہیں نہیں گئی تھے انشاءاللہ تیسے دن جانے کے رات ہے لیکن دو دن تو ہم کہیں بھی نہیں گئی صرف ہم نے گیسٹ کو خوش آمدید کا ہے ہم کسی کے گھر میں گیسٹ نہیں بنی ہے چلو اٹھے کرانے نوٹ لے کر آئی ہیں تینکیو تینکیو بیٹا جیتی رہو وہ کھا ہے فائکہ فائکہ نہیں ہے وہ کھای بھی ہے گھر میں رہ رہے کر میں میں نے اچھی خاصی ایدی جمع کر لی ہے اب ایڈ دے ایڈ میں آپ کو بتاؤ گی اکھٹی کر کے میں پس تین دن بعد کے کتنی ایدی جمع ہوئی ہے اچھا جی پھر جو ہے نا رات ٹائم جو ہے وہ میرے تایابو ہیں ان کی فیملی آگئی تھی اور یہ نا وہ شاہ میرے نکا والی مووی نہیں ہے یہ وہ دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ میں نے کولڈ کافی بنائی تھی ان سب کے لیے نا اس دن میں نے گیسٹ کو کولڈ کافی پی لائیے زیادہ نا میں نے کہا گرمی بہت زیادہ کولڈ کافی پی لو یہ جو چیکن بریڈ ہیں سب کو اتنی اچھی لگی تھی اتنی اچھی لگی تھی جس کے کوئی انتہار نہیں ہے سب کو بہت پسند آئی تھی بلکہ اسے کو نہیں لگ رہا تھا گھر میں بنیوی چیکن بریڈ ہیں نا ایور میرے تایابو کہے تھے کہ ہماری اید نا آج سے سٹارٹ ہوئی ہے ہم نے آج کول ڈیفرنٹ کھایا نہیں اس لیے ہماری اید آج سے سٹارٹ ہوئی ہے بس یہاں پہ جو ٹائم ہو رہا تھا وہ بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اس طرح بس اید کا دوسرا دن جو ہمارا ختم ہو گیا تھا اید کے دوسرے دن میں نے کچھ زیادہ ریکارڈنگ نہیں کی تھی کیونکہ گیس ٹائم میں تھے کام بہت زیادہ تھا تو بالکل بھی موقع نہیں ملو بلکہ اید کے دوسرے دن میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی بس سمپل سو سوٹ پہنا تھا کیونکہ بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا یہاں سے جی سٹارٹ ہوتے ہیں اید کے تھرڈے کا بلوگ میں نے دونوں بلوگ کمبائن کر دیئے تھے کیونکہ میں نے کہا ایک ہی میں ڈال دیتی کیونکہ کال میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی ایسی وجہ سے نے ڈالی تھی میں اتنی تھک گئی تھی گیسٹ کی وجہ سے تو بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور یہاں پہ جی بس میں ناشتہ کرنے لگی آپ کہیں گے کیسا ناشتہ بس ناشتہ میں آج سے جوز بھی ہائیں گے کیونکہ انسان سارا دن اتنا کچھ کھا لیتا ہے کہ اس کے کچھ ہیوی ٹائپ کی چیزیں ناشتہ کرنے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا ہے اور بس یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا شام کا اور میں آج آئی تھے پنی دوستوں کے ساتھ باہر آج میں باہر کا کھانا کھانا کھان گی بہت ٹائم سے میں باہر نہیں گئی تھی تو میں نے کہا آج نہ باہر کھوم بھی آتے آج ہمارے کھان میں کسین گیسٹ نے نہیں آیا تھا ہمی کہہی تھی کہہ آ بھی گئے تو میں دیکھ لوں گی تم بے شک چلی جاؤ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک بہت کم بہر جاتا ہوں اور امی کہا کہ جب میں بہر جا رہی ہوں تو پھر امی مجھے نہیں روکتی ہمیں کہتا ہے اچھی بات ہے چل جو آؤٹنگ ہو جائی گی اور یہاں پہ یہ چودی ہیں اور یہ درس ہی ہے دونوں چیزیں جائیں وہ میرے ہسپنڈ نے مجھے دی تھی تو میں نے اپنے ہسپنڈ کی دیوی چیزیں پہنیے میں نے شاید آپ کو یہ والا ڈرس دکھایا بھی تھا میں اید کی خوشی میں نئی نئی چیزیں نہیں کار رہی ہوں یہ پرس بھی کافی ٹائم سے میرے پاس لیکن اسے میں آج نکاری ہوں اور میں سے کھول چھول کے لگوں گی وہ کہتے ہیں نا اید آتی ہے تو بندے کے پاس جو جو نئی چیزیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری جیتنی بھی نئی چیزیں ہیں وہ میں نے آج کے دینے یوٹیلائز کرنی ہے یہاں پہ میں اپنی دوستوں کا ویٹ کر رہی تھی کہ جیسے وہ آتی ہیں نا بس ہم نکلتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی اید کیسی گزری نا کیا کیا آپ لوگوں نے اید کے تینوں در میری تو جیسے گزری آپ لوگوں کے سامنے میری تو آپ دیکھ لیتے ہیں روٹینی بلوگ کے تھروں کے کیا کیا ہو رہے ہیں بھی ہوت بھی ہے آم نے سامنے دل کو بہکا دیا عشق کے جامنے وہ سلسل نظر پرستی رہی پرستے ہیں ہم بھی گے پر ساتھ میں ہو ایک ملاقات ایک ملاقات میں بات ہی بات میں ان کا یوں مسکرانہ غزب ہو گیا کل تلک وہ جو میرے خیالوں میں تھے اوبروں کا آنا غزب ہو گیا موسیقی 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 ہم لوگ ساتھ میں گھر سے نکلے تھے کہ ہم جانے لگے تھے ہم نے بیسے چھ بجے نکلنا تھا لیکن جو ہم جا تھے پھر میری مامو وغیرہ آگے تھے تو اس سے بھی میں نے کھوئی دور رک جاتے پھر ان سے مل کر چلیں گے تو بس ساتھ میں ہم گھر سے نکلے تھے یہاں پر ہم آئے تھے کھانا گا رہا کھانے والم انہیں کافی ٹائم بعد باہر کا کھانا کھا اتنا کوئی اچھا لگ رہا تھا نمہ انشاء ملتқو کردھے ہیں اسے نہیں ہے! اسے اسے خواہرہنے سانسان کھانا کھانا ہے اسے خواہرہا کھانا 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 ساتھا ہے اند اونہ اندیک ہم نے میرے اور آجتا ہے اس کو ایسی طرح کھانا کھانا ایسی طرح کس پیٹ بھر جاتا ہے تو اس میں دیفرین ٹائپ کی چارج تھی وہ نے امیتھے کھانا تھا میں نے ایک دیفرین جگہ سے کھائیں کیونکہ دو ریسٹرانٹ آتنگ رہتے ہیں کہ میٹھا تو کھانا ہی تھا تو ہم ڈیفرنٹ جگہ سے کھائیں گے تو یہاں پہ بس اب جو ہم لوگ چائے کھانا آئے تھے میٹھا کھانے کے لیے چائے کا کہہ دیا چائے کا بھی کہہ دیا چائے کا بھی کہہ دیا مولٹن لاوہ کیک کا بھی کہہ دیا ادھر کے لائٹنگ نہیں اچھی لائٹنگ نہیں اس وقت آپ کے مہوں میں سے دیکھ کے بہت زیادہ پانی آ رہا ہوگا لیکن یہ بہت یمی ہوتا ہے بہت یمی ایک دفعہ ضرور چائے کھانا کا مولٹن لاوہ کیک ٹرائے کریے گا بہت مزے کا ہوتا ہے البتہ بہت ہیوی ہوتا ہے میں نے اکیلے کھایا تو اس وقت مجھے بہت ہیوی فیلنگ آ رہی تھی یہ بہت ہیوی ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے مکھوا لی تھی اور چائے کھانا آئے اور اس کی چائے پی ایسو تو ہو نہیں سکتا البتہ ان کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے دودھ پتی ہوتی ہے لیکن البتہ انہوں نے اپنا یہ کپ چھوڑا ٹو فوٹی روپیز کا کر دیا ہے میں نے یونیویسٹی لائف میں بیٹی تھی تب ٹو ہنڈر سمتھنگ اس طرح ہوتا تھا تب تو زیادہ گردی ہے مہنگا لیکن بہت مزے کی ہوتی ہے چاہے بس و لوگ کو یہیں پہ اینٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ جائیں گے گھر اور گھر جا کے کریں گے آرام اور آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ